بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو لیکچر ہے یہ صرف اور صرف اسما کے اوپر یعنی ناؤنز کے اوپر مشتمل ہوگا اور قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں کوئی لائن ایسی نہیں جہاں پر ایک دو تین چار مقامات پر ناؤن یعنی اسما موجود نہ ہوں ہر زبان میں ناؤن اور جو نام ہے اس کی ڈیفینیشن بڑی کامن سی ہے کہ کسی بھی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے ناؤن کہا جاتا ہے جہاں اس کی ہر زبان میں اپنی پہچان ہے وہاں عربی زبان میں اس کے لیے اہل عرب نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں کچھ سائن رکھے ہیں تاکہ ایک انسان برڈ آئی ویو کرے تو پہلی نظر اس کے اوپر ڈالتے ہی اس کو احساس ہو جائے کہ یہ ناؤن ہے پھر اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کہ اس کو فیل کی طرح اس کو ٹریس نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ فیل ماضی ہے مزارے ہے عمر ہے نئی ہے یا پروناؤنز میں سے ہے یا کوریلیٹیو پروناؤن ہے یا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے تو نام جو ہے وہ نام ہے شخص کے ناموں میں سے جیسے نام ہیں پوری کائنات کے لوگوں کے جگہوں کے نام ہیں چیزوں کے نام ہیں لیکن عربی زبان کے اندر فسٹ لکنگ کے ساتھ ہمارے سامنے چند علامات موجود ہیں جن میں سے میں صرف چھے جو بڑی کامن ہیں جو عوام الناس کے لیے فائدہ دینے والی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک عربی پڑے لکھے طبقے کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی ان باتوں کو شیئر کریں ایک ایسا آدمی جس کو بالکل عربی کی سمجھ بوجھ نہیں ہے ہم اس بندے کی طرف اگر جائیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ناؤن کیا ہے تو سب سے پہلی نشانی عربی کا وہ لفظ جس کے اندر علف لام شروع میں آ جائے وہ ناؤن ہوتا ہے اور دوسری نشانی جس کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش یعنی نون تنوین آ جائے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اور جس کے شروع میں حرف جارہ آ جائے جو ہم نے سترہ پڑے تھے ہمارا تیسرا لیکچر ٹوٹلی ان کے اوپر تھا ان کو بھی ذرا تفصیل سے آپ دیکھیں تو چوتھی نشانی ہے جو مضاف ہو سکے یعنی اس کی نسبت کسی اور ناؤن یا پرو ناؤن کی طرف کی جا سکے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے اور حرف جارہ کی اردو میں مثال جو ہے وہ ہم نے کا کے کی پڑا تھا کہ جس کیا ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی آ جائے اور اس کی چوتھی پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس کے آخر میں نسبت والی یا آ جائے جیسے مکہ کے اندر رہنے والا مکی کہلائے اور مدینہ کے اندر رہنے والا مدنی کہلائے تو یہ بھی ہمارا جو ہے وہ ناؤن شمار ہوگا اور اس کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ جس کے آخر میں گولتا آ جائے یا علف مکسورہ اور علف ممدودہ جو مونس کی علامات ہیں جن کو ہم کھڑا زبر اور مد کہتے ہیں یہ ساری چیزیں عمومی طور پر جو ہے وہ اسما شمار ہوتی ہیں ان کو ذرا مثالوں سے آپ دیکھیں اور قرآن مجید کا بلکل آپ پہلا صفحہ اور ابتدا ہی نکالیں تو اسم کی پہلی نشانی ہے علف لام کا آ جانا تو اس کی مثال ہے الحمدو علف لام آ گیا تو یہ ناؤن ہے اور اگر ہم اس کو وربلائز کریں گے تو ہم اس بات کو اب نہیں چھیڑتے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچرز میں ورب کے اوپر آئیں گے اور ماضی مزار عمر نہیں ان کے اوپر ہم تفصیلا گفتگو کریں گے ہم نے دوسری اس کی مثال پڑھی تھی کہ جس کے آخر میں دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائیں اس کی مثال بھی آپ کو سورہ بکرہ کے ابتدائی دوسری آیت میں نظر آئے گی جہاں پر کہا جا رہا ہے حدل للمتقین یہ جو حدن کا لفظ ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون تنوین آ گیا ہے ہم نے جو تیسری نشانی پڑھی تھی وہ اس کے شروع میں جب حرف جارہ آ جائے سترہ حروف میں سے کوئی تو حرف جارہ بھی ناؤن کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے ورب کے اوپر کبھی بھی حرف جارہ نہیں آ سکتا تو اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں آپ اگلے صفحے کے اوپر ہی اس کو دیکھ لیں تو اولائکا علاہ دم مر رب بہم تو یہ جو من ہے یہ رب کے اوپر داخل ہوا ہے اور رب پھر مضاف ہو گیا ہے ہم کی طرف تو من رب کے اوپر آیا تو پتا چلا کہ جو رب ہے اس کے اوپر علف لام تو نہیں ہے اور رب کے آخر میں نون تنوین بھی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے شروع میں حرف جارہ آ گیا ہے لہٰذا یہ نون کنٹیڈر ہوگا اور پھر اس کے اندر ایک اور نشانی بھی موجود ہے جس کو میں نے کہا ہے جو مضاف ہونے کی صلاحیت رکھے تو ربِ ہم دو الفاظ کا مجموعہ ہے ایک رب اور ایک ہم تو ہم کے اوپر ہمارا پورا لیکچر تھا پہلا اور دوسرا جو ہم نے پرو نون پڑھے تھے ہوا ہما ہم ان میں سے رب کو ہم کی طرف مضاف کیا گیا تو یہ ربِ ہم بن گیا تو چونکہ رب مضاف ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم نون شمار کریں گے یعنی اس مثال میں جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر پانچ ہے مِرْ رَبِّ ہِمْ کے لفظ میں ہمارے پاس نون کی تین نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں مکیون مدنیون یہ ساری ہر جگہ پہ یہ نسبت والی یا موجود ہوتی ہے یعنی کسی لفظ کے ساتھ چھوٹی یا آ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی نون ہے جیسے مکیون مدنیون حاشمیون قریشیون اور جس کے آخر میں گولتا آ جائے یا علف مکسورہ علف ممدودہ آ جائے آخر کے اوپر تو وہ بھی نون شمار ہوتا ہے اس کی مثال بھی آپ قرآن مجید میں سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات میں اگر دیکھیں تو آیت نمبر ساتھ کے اندر لفظ موجود ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابسوارہم غشاوتن یہ جو غشاوہ ہے یہ پردے کے معنوں میں ہے کورنگ کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے کہ جو اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتے اور منکر بنتے ہیں اور کفار کہلاتے ہیں یہ جو غشاوہ ہے یہ بھی ناؤن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غشاوتن کے اوپر جو ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش میں سے دو پیشیں موجود ہیں جس کو نون تنوین کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں گولتا بھی موجود ہے ساتھویں نشانی یہ ہے کہ جو تسنیہ اور جمع بن سکے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے تسنیہ کی مثال مسلمن سے آپ اگر لیں تو الف نون لگا دیں تو تسنیہ بن جائے گا جیسے مسلمن سے مسلمان دو مسلمان کافرن کے آخر میں الف نون لگا دیں تو تسنیہ بن جائے گا جیسے کافران مسجدن کے آخر میں الف نون لگا دیں تو دو مسجدیں بن جائیں گی مسجدان صدیقن دوست کو کہتے ہیں اگر تصنیہ بنانا ہو تو صدیقانے یہ تصنیہ بن جائے گا اور جمع کے لیے علامت جو ہے وہ واؤ نون لگا دینا ہے تو انہی کو آپ اگر جمع بنانا چاہیں تو مسلم ان سے تصنیہ بنا تھا مسلمانے اور جمع بنے گا واؤ نون لگا کر مسلمونہ کافر ان سے کافرانے کافرونہ اور صدیق ان سے اور مزید اس طرح آپ سینکڑوں مثالیں تصنیہ جمع کی لے سکتے ہیں پتا چلا جو تصنیہ اور جمع خود بن سکے وہ بھی نون ہوتا ہے بعض اوقات فیل کے آخر میں بھی تصنیہ اور جمع کے لیے علف نون اور واؤ نون آتا ہے لیکن وہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ورب تصنیہ اور جمع نہیں بنتے بلکہ ان کا جو معنی ہوتا ہے ان کے جو فائل اور مفہول ہوتے ہیں وہ ہی بنتے ہیں کیونکہ تصنیہ اور جمع بننا افعال کا نہیں بلکہ اسما اور نون کا خاصہ ہوتا ہے تو میں نے یہ چند نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں یہ قرآن میں جہاں بھی آئیں گی آپ ان کو نون سمجھئے گا ان کو ویکیبلری بڑھانے کی کوشش کیجئے گا تاکہ ہم سب کے لیے آسانی ہو سکے میں اس کے ساتھ آپ کو جو ہمارا ایک ایک ایکسپیریمنٹ ہے قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے کہ آپ ایک کلاس میں ہزاروں الفاظ قرآن مجید کے سیکھ سکتے ہیں میں ذرا اس میتھڈالوجی کی طرف بھی آتا ہوں آپ ذرا ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اسماع کی نشانیاں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں سات یعنی علف لام آجائے نون تنوین آجائے شروع میں عرف جارہ آجائے مضاف ہو سکے جس کے آخر میں یا آجائے نسبت والی جس کے آخر میں مونس کی علامات آجائیں جیسے گولتا ہے یا جو تصنیعہ اور جمع بن سکے وہ ناؤنز ہوتے ہیں لیکن ان قرآن مجید کے سمجھنے کو آپ بہت ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ جتنے ناؤن ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں یہ کبھی پروناؤن کی طرف مضاف بھی ہوتے ہیں اور پروناؤن کے ساتھ مل کر اپنا معنی آدھا کرتے ہیں یوں آپ سینکڑوں ٹائم ایک لفظ کو قرآن مجید میں مختلف شکلوں میں سمجھ سکتے ہیں میں مثال کے لئے عرض کرتا ہوں قرآن مجید میں ناؤنز میں سے سب سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نام اسم گرامی جو ہے وہ تقریبا ہمیں 2600 سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں نظر آتا ہے تو میں چند ایک ناؤن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ کسرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں آپ ان کا معنی یاد کر لیں اور پھر ان کو پروناؤن کے ساتھ آپ ملا کے پر ناسیکھ لیں تو قرآن مجید آپ کے لئے سمجھیں آپ بہت آسان ہو جائے گا مثال کے طور پر ہم نے اپنے تیسرے لیکچر میں پراپوزیشنز میں سے حروف جارہ کو ناؤن کے ساتھ ملایا تھا جیسے من کو پروناؤن کے ساتھ ملایا تھا ہو وہما ہم سے تو وہ من ہو من ہما من ہم بنا تھا اور الیہِ الیہِما الیہِم الیہِ وغیرہ وغیرہ جتنے ہم نے پروناؤن پڑے تھے اور الحمدللہ دس ہزار ہم نے الفاظ سیکھے تھے اب ذرا پروناؤن کے ساتھ آپ ناؤنز کو ملا کے پڑھنا سیکھیں تو آپ کی بہت ساری مشکلات قرآن کو پڑھتے ہوئے حل ہو جائیں گی آپ اس پانچویں لیکچر کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے دوسری لیکچر کو بے ترتیب خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھیں کیونکہ پروناؤن کے یاد کیے بغیر ہم ناؤن کو پروناؤن سے نہیں ملا سکتے تو پروناؤن دو قسم کے تھے ایک انڈیپینڈنٹ پروناؤن تھے جو چودہ تھے جب ہم نے ان کو ملایا اور یہ متصل بنے خواہ وہ پریپوزیشن کے ساتھ مل کے بنے خواہ وہ ناؤن کے ساتھ ملے خواہ وہ ورب کے ساتھ ملے تو یہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں تو یہ اٹیچڈ پروناؤن اور متصلہ بن جاتے ہیں زمائرِ متصلہ جن کو کہتے ہیں تو اس کی مثال ہم نے پروناؤن میں دیکھ لی تھی اس کے لیے کچھ الفاظ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے جیسے ہوا ہو بن جاتا ہے ہما اور ہم سیم رہتے ہیں اور ہی یا ہا بن جاتا ہے اور ہما اور ہنا ایز ایز رہتے ہیں انتا انتما انتم یہ جب اٹیچ ہوں تو کاکو ما کم بن جاتے ہیں انتے انتما انتنا یہ جب اٹیچ ہوں تو کےکو ما کنہ بن جاتے ہیں اور آنا نحنو چھوٹی یہ اور نون الف نا میں بدل جاتے ہیں اب ان کے ساتھ آپ پچھلے ہم نے تیسرے لیکچر میں پرپوزیشن ملائی تھی پروناؤن کے ساتھ اب ہم ناؤن ملانے لگے ہیں تو ایک لفظ لے لیں آپ رب کا اور اس کو پروناؤن کے ساتھ ملائیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ انسان قرآن سمجھنے میں کتنا آگے چلا جاتا ہے رب کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً نائن سیونٹی فائف نو سو پچھتر مقامات پر استعمال ہوا ہے لیکن اس نے بہت ساری جگہوں پر اپنی شکلیں بدلی ہیں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ناؤنز ہیں یہ جب پروناؤن کے ساتھ ملیں گے تو ان کی جو اپنی اعرابی حالت ہے زیر زبر پیش ہونے کے حوالے سے وہ تین ان کے اوپر حرکتیں آئیں گے کبھی یہ پیش کے ساتھ آئیں گے کبھی یہ زبر کے ساتھ آئیں گے اور کبھی یہ زیر کے ساتھ آئیں گے یعنی رب جو ہے یہ کبھی ربو کے آئے گا کبھی رببہ آئے گا اور کبھی رببے آئے گا یہ جو اس کی حالت ہے یہ اس کے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں فیل حروف جارہ موجود ہونے کی وجہ سے ہوگی کبھی یہ فائل بنے گا تو پیش کے ساتھ آئے گا اگر یہ مفہول بنے گا تو زبر کے ساتھ آئے گا اور اگر یہ حرف جارہ کے بعد آئے گا تو پھر اس کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ واول سائن جو ہیں وہ عربی زبان میں تین ہیں زبر زیر اور پیش جیسے واول حروف جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر تین ہیں جیسے انگلش میں پانچ ہیں جیسے اے ای آئی او یو انگلش میں تھے واول تو یہاں عربی میں واو علف اور یا جو ہیں یہ واول ہمارے الفہ بیٹ ہیں جن کو عربی میں واول شمار کیا جاتا ہے تو رب جو ہے اس کی اگر ہم پریکٹس کریں تو یہ قرآن مجید میں نو سو پچھتر دفعہ استعمال ہوا ہے اور ابتدائی دونوں آیات میں نے ریفرنس کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں الحمدللہ رب العالمین یہاں پر نیچے زیر آئی ہے اس کے اور آپ اگر اولائے کا مر ربہ ہم کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ربے کے نیچے زیر ہے اور اگر آپ آیت نمبر اکیس میں چلے جائیں سورہ بکرہ کی تو وہاں پر اس کے اوپر زبر آگئی ہے یہاں پر یہاں یہ مفہول بن رہا ہے مر ربہ ہم میں یہ جار کے بعد آ رہا ہے تو زیر آگئی لیکن یہ اپنے پرونون کی طرف جب نسبت کرے گا تو یہ اپنی زیادہ سے زیادہ پورے قرآن میں چودہ شکلیں تبدیل کر سکتا ہے اب پرونون کو ذہن میں لائیں چھوٹی یہ چھوٹی نہ اٹیچڈ اور انڈیپینڈنٹ پرونون اور رب کو ان کے ساتھ ملا دیں تو ربو ہو اور اگر پیچھے جار ہوگا تو ربے ہی اور اگر یہ مفہول بنے گا جیسے تو وہاں پر ربا ہو بن جائے گا لیکن تینوں میں سے کوئی بھی عراب ہو آپ پیش کے ساتھ صرف گردان کی پریکٹس کر لیں پھر آپ کے لئے سمجھنا آسان ہوگا تو ربو ہو اس ایک کا رب ان دو کا رب ربو ہو ما ان سب کا رب ربو ہم اس ایک عورت کا رب ربو ہا ان دو عورتوں کا رب ربو ہو ما ان سب عورتوں کا رب ربو ہنہ اور تیرا رب ربو کا تم دو کا رب ربو کمہ تم سب کا رب ربو کم ایک عورت کا رب جو مخاطب ہو ربو کے دو کے لیے رب و کمہ سب کے لیے رب و کنہ میرا رب ہو تو ہم چھوٹی یہ لگا دیں گے رب بھی اور اگر سب کے لیے ہو تو ہوگا رب و نا اسی لیے ہم دعا میں رب و نا بھی مانگتے ہیں اس کی شروع میں ایک فعل ہے جو عموماً معذوف ہوتا ہے جو عدعو ہوتا ہے تو یہ رب کو اگر پروناؤن کے ساتھ آپ ملاتے ہیں تو قرآن مجید میں نو سو پچھتر دفعہ رب استعمال ہوا ہے پروناؤن کے ساتھ جب مل کے آیا ہے تو اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے چند مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اس کے بعد اسی صفحے کے اوپر ہمارے سامنے تین الفاظ ہیں ایک ختم اللہ علا قلوبہم ہے یہ قلب کی جمع قلوب ہے وعلی سمعہم ہے یعنی جو سماتے ہیں وہ اور تیسرا لفظ ہے اب سار یہ بتر تیب قرآن مجید میں استعمال ہوئے قلوب جو ہے قلب اور قلوب یہ قرآن مجید میں ایک سو باتی صفائعہ ہے ہم ان جو ہے یہ قرآن مجید میں ایک سو دو دفعہ استعمال ہوا ہے اور اب سار اور بسر جو ہے یہ فوٹی سیون ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے ان تینوں کو بھی آپ پروناؤن کے ساتھ اگر ملائیں تو یہاں پر ملا ہوا ہے آیت نمر ساتھ میں ختم اللہ علا قلوبہم تو قلوب قلب کی جمع ہے اس کو آپ پروناؤن کے ساتھ ملائیں اگر واحد کو ملائیں گے تو قلب جب ملے گا پروناؤن کے ساتھ تو بنے گا قلبوہو اس ایک کا دل قلبوہما ان دو کا دل قلبوہم ان سب کا دل اور اگر اس کی جمع آپ ملانا چاہیں پروناؤن کے ساتھ تو وہ بھی ملے گی جیسے قلوبوہو اس ایک بندے کے دل عموماً ایسا نہیں ہوتا لیکن گریمیٹیکلی کیونکہ بندے کا ایک ہی دل ہوتا ہے قلوبوہما ان دو کے دل قلوبوہم ان سب کے دل تو یہاں پر ہے قلوبہم قلوب کے آخر میں زیر کیوں آئی ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جارہ آگیا ہے اور یہ ہمیشہ جس کے اوپر آتا ہے وہ مورب الفاظوں تو ان کو زیر دے دیتا ہے اگر مبنی ہوں تو وہ اپنی حالت کے اوپر قائم رہتے ہیں یہ دو ٹرمز ہیں جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہیں آپ ان میں کنفیوز نہ ہوں تو ان تینوں کی گردان اسی طرح ہے اور سم اے ہم کو دیکھیں تو سما آتے ہیں تو سم ان ہے اس کی بھی پوری گردان ہے سم اوہو سم اوہوما سم اوہم اور سم اے ہا یہ اگر جارہ آ جائے گا تو یوں ہماری چیز آگے چل پڑے گی اب سار کی بھی گردان ہے اب ساروہو اب ساروہما اب ساروہم اب ساروہا اب ساروہما اب ساروہنہ اب ساروکا تیری آنکھیں اب ساروکما تم دو کی آنکھیں اب ساروکم تم سب کی آنکھیں اور اب ساروکے تجھے کا عورت کی آنکھیں اب ساروکما تم دو عورتوں کی آنکھیں اب سارو کنہ تم سب عورتوں کی آنکھیں اب ساری میری نظریں اور اب سارو نا ہم سب کی نظریں تو یہ قرآن مجید میں بے ترتیب استعمال ہوئے ہیں اسی طرح عذاب کا لفظ ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دس میں اگر جائیں تو اللہ فرمارہ ہے فی قلوبہ مردن فزادہم اللہ مردو ولہم عذابن علیم یہ جو عذاب ہے یہ بھی پروناؤن کے ساتھ مل کے آئے گا تو یہ عذاب کا لفظ قرآن مجید میں تین سو بائس دفعہ استعمال ہوا ہے تو اللہ کا عذاب ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں عذاب اللہ لیکن اللہ کی جگہ پر اگر پروناؤن لگانا ہو تو بنے گا عذاب ہو اس کے بھی تین عراب آئیں گے عذاب ہو بھی آسکتا ہے عذاب ہو بھی آسکتا ہے اور عذاب ہی بھی آسکتا ہے کیونکہ میں نے تینوں کا عراب ارز کر دیا اگر فائل بنے تو پیش کے ساتھ آئے گا مفول بنے تو زبر کے ساتھ آئے گا اور اگر یہ حروف جارہ کے بعد آئے عذاب ہو عذابو ہما عذابو ہم عذابو ہا عذابو ہما عذابو ہنہ عذابو کا تیرا عذاب عذابو کما تم دو کا عذاب عذابو کم عذابو کے عذابو کما عذابو کنہ اور عذابی عذابو نا گریمیٹی کے لیے یہ بات آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اسی طرح یہاں پر سورہ بکرہ کی آیت نمبر چودہ میں شیاتین ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاتِينِهِمْ تو شیطان کی جمع شیاتین ہے اور یہاں پر جو ہے وہ منافقین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی بھی آپ اگر گردان کریں تو شیاتین ہو لیکن یہاں پر چونکہ اس کے شروع میں الٰ حرف جارہ آ گیا ہے تو یہ زیر کے ساتھ آئے گا تو بنا الٰ شیاتین ہم اگر الٰ کے ساتھ ہی اس کی گردان کریں تو الٰ شیاتین ہی الٰ شیاتین ہم اور اگر انڈیپیننٹلی کریں گے تو شیاتین ہو شیاتین ہما شیاتین ہم یہ ٹوٹلی پورے قرآن تک چلی جائے گی اسی طرح مَسَل کا لفظ ہے مِسْلُن کا لفظ ہے یہ بھی قرآن مجید میں بڑی کسرت کے ساتھ تقریباً ایٹی سیون ٹائم ریپیٹ ہوا ہے جس کا معنی ایکزیمپل اور مثال ہوتی ہے تو سورہ بکرہ کی آیت نمبر سترہ کو آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّهِ زِسْتُ قَدَنَارًا تو یہاں پر بھی مَسَل کو مضاف کیا گیا مَسَلُهُ اس ایک کی مثال مَسَلُهُمَا مَسَلُهُمْ مَسَلُهَا مَسَلُهُمَا مَسَلُهُنَّا اور اس کو آپ اگر مثل ان کے ساتھ پڑھیں تو زیر کے ساتھ بھی ایسے ہی آئے گا مِسْلُهُ مِسْلُهُمَا مِسْلُهُمْ مِسْلُهَا مِسْلُهُمَا مِسْلُهُنَّا مِسْلُكَا مِسْلُكُمَا مِسْلُكُمْ مِسْلُكَ مِسْلُكُمَا مِسْلُكُنَّا مِسْلِ میری مثال مِسْلُنَا ہماری مثال تو یہ 87 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے آپ اس کو قرآن میں دیکھیں اب بہت سارے لفظ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے آپ اگر اگلے لفظ کی طرف چلیں تو اگلا لفظ کُلُن ہے کُلُن بھی قرآن مجید میں سورہ بکرہ کی آیتنا مرکتیس کے اندر موجود ہے اس کو بھی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں جب فرشتوں کی بات آئی اللہ نے آدم کریم کو چیزوں کے نام سکھا دیئے وہاں پر ارشادِ باری تعالی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تو کُل کو بھی پروناؤن کے ساتھ آپ اگر گردان کرتے ہیں تو کُلُّهُ کُلُّهُمَا کُلُّهُم کُلُّهَا کُلُّهُمَا کُلُّهُنَّ یہ جو کُل کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں تین سو اٹھاون مقامات پر استعمال ہوا ہے اس کی بھی اسی طرح پوری گردان ہے کُلُّهُ کُلُّهُمَا کُلُّهُم کُلُّهَا کُلُّهُمَا کُلُّهُنَّ کُلُّو کا کُلُّو کُمَا کُلُّو کُم کلو کے کلو کمہ کلو کنہ اور کلی اور کلو نا گرمیٹیکلی تا کہ پوری گردان آپ کے ذہن میں آ جائے تو کلن کا معنی تمام ہونا ہے جس کو ہم انگلیش میں all کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں تقریبا 358 مقامات پر استعمال ہوا ہے اس کے بعد اسم ان ہے جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں اور یہ اسم بھی قرآن مجید میں جس کا معنی نام ہے جس کو نیم کہتے ہیں یہ تقریبا 57 ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اس کی سب سے پہلی مثال ہماری تسمیہ ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں تو یہ کبھی کبھی پروناؤن کی طرف جو ہے وہ گردان کرتے ہوئے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ سورہ بکرہ کی آیت نامرہ 31 دیکھیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ اس کے بعد آگے چلیں گے تو اللہ فرماتا ہے فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا اُلَائِ تو یہ جو اسم ہے یہ بھی مضاف ہوتا ہے اسم ہو اس ایک کا نام اسم ہمہ ان دو کا نام اسم ہم ان سب کا نام اسم ہا اس ایک عورت کا نام اسم ہمہ ان دو عورتوں کا نام اسم ہنہ ان سب عورتوں کا نام اسم کا تیرا نام اسم کمہ تم دو کا نام اسم کم تم سب کا نام اسم کے یعنی تو ایک عورت کا نام اسم کمہ تم دو عورتوں کا نام اسم کنہ تم سب عورتوں کا نام اور اس می میرا نام یعنی می نیم اور اس مونا ہمارا نام تو یہ ستاون دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اس کو آپ کا سرط کے ساتھ دیکھیں زوجن کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو کپل بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں صرف انسانوں کے نہیں تو اس لیے زوجن کا لفظ بڑا ایک ملٹی ڈائیمنشن ورڈ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ تقریبا ستائیس دفعہ آیا ہے اس کی ایک مثال سورہ بکرہ کی آیت نمبر پینتیس آپ اپنے ذہن میں رکھیں جہاں پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم فرمایا تھا وہاں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُوْكَا اے آدم تو اور تیری بیوی تو تیری بیوی کے لیے زوجو کا کا لفظ ہے زوج کی بھی آپ پوری گردان کر لیں تو یہ تقریبا ٹوئنٹی سیون ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اگلا لفظ آیت کا ہے یہ بھی ناؤن ہے کیونکہ اس کے آخر میں دو پیشی ہیں تو آیت کی جمع آیات ہے جس کو ہم ورس اور ورسز کہتے ہیں انگلیش میں قرآن مجید میں تقریبا ٹین سو باون مقامات پہ استعمال ہوا ہے اس کی بھی آپ مثال سورہ نمل کی آیت نمبر ایک لے لیں تو وہاں پر ہم نے تلکہ کی مثال دی تھی اسمائی اشارہ میں آپ نے لیکچر نمبر چار میں تو یہاں بھی تلکہ آ یات القرآن تو نشانی ہے آیت کا معنی اس کو بھی آپ مضاف کر لیں پروناؤن کی طرف تو اس ایک کی نشانیاں آ یاتو ہو اس کو آپ قرآن میں آ یاتی ہی بھی بڑی دفعہ پڑھتے ہیں بے آ یات اللہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کو بھی آپ اگر پوری گردان کے ساتھ ملائیں گے تو تقریبا ٹین سو باون الفاظ قرآن مجید کے آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے آپ ایک اور لفظ دیکھتے ہیں کتاب کا لفظ ہے جس کو ہم بک کہتے ہیں انگلیش میں چونکہ یہ کاتبہ یک تو وہ لکھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام ہی کتاب ہے یہ قرآن مجید میں تقریبا ٹو سکسٹی ٹائم دو سو ساٹھ دفعہ استعمال ہوا ہے اس کی جو مثال ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی بلکل پہلی مثال ہے ابتدائی طور پر سورہ بکرہ کی ذالکل کتابو لارے وفی تو کتاب کی بھی جو گردان ہے وہ پرونون کے ساتھ مل کے ہوتی ہے تو یہ لفظ بھی قرآن میں دو سو ساٹھ دفعہ ہے جہاں جہاں یہ اعراب کی تبدیلی کے ساتھ آئے وہاں اس طریقے سے آپ اس کو منیج کریں قرآن کا ایک اور کثیر الاستعمال لفظ ہے عملن یعنی ایکٹ اور کوئی نہ کوئی ہمارا فیل کرنا اس کی جمع آمال ہے یہ قرآن مجید میں دو سو ستائیس دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کی ایک مثال سورہ نمل کی آیت نمبر چار کو آپ لے لیں تو وہاں پر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی اوپر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اللہ دنیا کے آمال کو ہی مزین فرما دیتے ہیں وہاں پر لفظ ہے زینا لہم آمال لہم ان کے آمال تو آمال کی بھی پوری گردان ہے عمل کی بھی پوری گردان ہے عملو ہو اس ایک آدمی کا عمل دو کا عملو ہما اسی طرح آمال ہو تو آمالو ہو اس ایک آدمی کے آمال اور دو کے آمال آمالو ہما اور پوری گردان ہے گویا کہ یہ ٹوئنٹی سیون ٹائم قرآن میں ریپیٹیڈلی آیا ہے تو ترجمے میں ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے قرآن کا ایک اور لفظ ہے اہلون یعنی جس سے اہلیہ بھی نکلا ہے فیملی نکلا ہے یہ قرآن مجید میں تقریبہ نے ایک سو ستائیس دفعہ استعمال ہوا ہے اس کی سورہ نمل کی آیت نمر سات کو بطور مثال آپ لیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو کہا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِ اَحْلِهِ جب آپ کو جا رہے تھے اپنی اہلیہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کارشادی کے بعد اس وقت جب آپ گئے جلتی ہوئی آگ دیکھی تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے تو یہ اہلیہی جو ہے یہ لام کی وجہ سے اہلے بنا ہے لِ اہلیہی حرف جارہ آ گیا ورنہ یہ اہلہو بھی ہو سکتا ہے اہلوہو بھی ہو سکتا ہے اس کی آپ پوری گردان ہے اہلوہو اہلوہما آلوہم آگے تک آپ پوری گردان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ ہے قرآن مجید میں قوم جو نیشن کے لیے قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کو وربلائز کرتے ہیں تو کامہ یکوم ور بنتا ہے اس کو ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ تفصیلا گفتگو کریں گے یہ قرآن مجید میں تین سو اکتالیس دفعہ استعمال ہوا ہے اس کو لیے مثال کے طور پر آپ سورہ نمل کی آیت نمبر بارہ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نو موجزات کا تذکرہ کیا ہے فی تس اے آیاتن الہ فرعونا و قوم ہی فرعون اور اس کی قوم کے لیے تو یہاں پر بھی قومیں کی نیچے زیر ہے کیونکہ فرعون سے پہلے الہ آ گیا اور فرعون اور قوم جو ہیں یہ ماتوف ماتوف اللہ ہیں تو قوم کی بھی پوری گردان ہے قوموہو قوموہما قوموہم اس کے بعد یہ تین سو اکتالیس دفعہ ہے تو آپ کی وکیبلری بڑھ جائے گی قرآن کا ایک اور لفظ ہے عبدن اس کی جمع عبادن ہے یہ بندہ خادم ملازم کے معنوں میں سرونٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں ون نائنٹی نائن ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اس کی مثال آپ سورہ نمل کی آیت نمبر پندرہ لے سکتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہذی فضلنا علا کثیر من عبادہ المومنین عبد کی جمع عباد عباد کو ہی کی طرف منصوب کیا تو نیچے زیر پیچھے من کی وجہ سے آگئی ورنہ یہ عبادہو تھا اس کی بھی پوری گردان ہے عبدہو عبدہما عبدہم عبدہا عبدہما عبدہنہ عبدہکا عبدہکما عبدہکم عبدہکے عبدہکما عبدہکنہ عبدی اور عبدہنا اس کی جمع ہے عباد عبادہو عبادہما عبدہم یہ ساری گردان آپ کریں گے تو بہت سارے الفاظ تقریباً عبد کے ساتھ آپ ایک سو نینانوے لفظ جو ہیں وہ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے آگے ایک اور لفظ آپ دیکھیں کولن تو یہ اس کا معنی کلام ہے بات ہے اور خطاب کرنا ہے جس کو سپیچ بھی کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں تقریباً آٹھ سو سٹھ سٹھ مقامات پر استعمال ہوا ہے سرہ نمل کی آیت نمبر انیس کو آپ دیکھیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام چیونٹی کی بات کو سن کے مسکرائے تو چیونٹی کی بات کو کول کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا تو کول کی بھی پوری گردان ہے یہ انتا کا پوری گردان دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کا کثیر الاستعمال لفظ ہے رسول جس کو ہم پیغمبر ترجمہ کرتے ہیں میسنجہ راف اللہ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن مجید میں تین سو بتیس مقامات پر استعمال ہوا ہے اس کے لئے آپ سرہ نمل کی آیت نمبر پینتیس کو تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے وہ جو ملکِ بلکیس کا حدیعہ تھا اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے وَإِنِّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ تو رسول کی گردان ہر طریقے سے ہو سکتی ہے رسولوہو رسولوہما رسولوہم یہ پورے کا پورا جو ہے قرآن مجید بڑا بڑا ہے اس لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ ہے الٰہن جس کو معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے قرآن مجید میں یہ 147 دفعہ استعمال ہوا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر 63 میں آپ الٰہن کو دیکھ سکتے ہیں الٰہن کی بھی اپنی گردان ہے الٰہو ہو اس کا معبود الٰہو ہما ان دو کا معبود الٰہو ہم ان سب کا معبود یہاں آپ وحد متقلم میں جائیں گے تو ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں الٰہی تو وہ وحد متقلم ہے اس لئے وہ الٰہی ہے قرآن مجید کی اسی وکیبلری میں آپ علم کا لفظ دیکھیں تو اس کا معنی نالج ہے قرآن مجید میں 484 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 66 کو آپ بطور دلیل دیکھ سکتے ہیں اس میں علم و ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے آخرت کے حوالے سے اس کی بھی پوری گردان ہے علم و ہو اس ایک کا علم علم و ہما علم و ہم اور میرا علم علمی یہ پوری کی پوری گردان آپ کے سامنے ہے آپ اس کی پریکٹس کریں ایک اور لفظ ہے قرآن کا بادن جس کو ہم کچھ اور سم کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ قرآن مجید میں تقیباً 148 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 72 کے اندر ہے یہ اس کو آپ نشانی کے طور پر دیکھیں کہ اس کی بھی پوری گردان ہے بادو ہو بادو ہما بادو ہم تو آپ اس کی پریکٹس سے قرآن مجید کے مزید 148 جو لفظ ہیں وہ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے قرآن مجید کا ایک اور لفظ ہے صدرن جس کا معنی سینہ ہے قرآن مجید میں 43 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 74 کو آپ بطور دلیل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صُدُورُهُمْ تو صدور کی نسبت جب پروناؤن کی طرف ہوئی تو یہ پوری کی پوری گردان ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بعد ایک اور لفظ ہے وجہن جس کو ہم چہرہ اور فیس کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں 49 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اس کی بھی پوری گردان ہے وَجْهُوْهُ وَجْهُوْهُمَا اس کے لیے آپ سورہ نمل کی آیت نمبر 90 تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں ان کے جو چہرے ہیں ان کو مو کے بل دو زخمے گرا دیا جائے گا ان کو تو مو کے بل کو یہاں وجو ہو ہم کہا گیا ہے اس کی بھی پوری گردان ہے آپ پریکٹس کریں قرآن مجید میں ایک اور لفظ ہے یدن ہاتھ کو کہتے ہیں عیدی اس کی جمع ہے جس کو ہم ہینڈ کہتے ہیں قرآن مجید میں 120 مقامات پر استعمال ہوا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 کو آپ بطور دلیل دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ خوشکی اور تری میں جو فساد بپا ہوا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا اور ان کے برے آمال ہیں تو وہاں پر لفظ ہے تو عیدی اور یدن کی بھی پوری گردان ہے آپ یہ کریں گے آپ کے سامنے یہ ڈسپلی ہو رہی ہے آپ اس کا سکرین شارٹ لیں اس کو پڑھیں اس کی پریکٹس کریں تو قرآن مجید کے 120 لفظ آپ مزید چیکھنے کے قابل ہو جائیں گے بڑا مشہور و معروف لفظ ہے قرآن مجید کا رزقن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور گفت ہوتا ہے صلاحیت بھی ہو سکتی ہے پیسہ بھی ہو سکتا ہے یہ 105 دفعہ استعمال ہوا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر تین میں وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تو رزق کی بھی پوری گردان ہے رزق کو ہو رزق کو ہمار رزق کو ہم یہ بھی آپ پوری پریکٹس کریں تو 105 الفاظ آپ مزید سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے قرآن مجید کا مزید لفظ آپ پنی وکیبلری کو بڑھانے کے لیے آپ اگر پورے آپ قرآن کو کھول لیں اور اسی طرح ناؤنز کے اوپر چلے جائیں اور ناؤن کو پروناؤن کے ساتھ آپ ملائیں تو آپ کے سامنے قرآن مجید کے مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے اور آپ ہم نے جو مثال کے لیے آپ کے سامنے چند الفاظ رکھے ہیں کو 25 کے راؤنڈ آباؤڈ آپ ناؤنز کی پریکٹس کریں پروناؤن کے ساتھ ملا کے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ دس ہزار قرآن مجید کے الفاظ سیکھنے کے مزید قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لئے آسان فرمائے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہاں انشاءاللہ ہم جو پرپوزیشنز ہیں جن کو دی ہنڈرڈ کے نام سے ہم تیار کر کے لائیں گے قرآن کی ٹوٹل پرپوزیشن تو قرآن اور آسان ہوتا ہوا میں نظر آئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ہمیں ہماری فکر اور عمل میں ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا الَّلَّا